السلام علیکم کیا داڑی آنے سے قد رکھ جاتا ہے یار سب سے زیادہ پوچھے جانب اللہ مجھ سے یہ کوئیسٹن ہے بھائی یہ تو بتائیں یار داڑی آگئی ہے میری تو آپ قد نہیں پڑے گا مجھ سے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسی باتیں کرتا کون ہے سب سے پہلی بات ہمیں نولیج کی کمی ہے وہی چیز میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں میرے خیال سے کوئی دوسرا یوٹیوب چینل ہوں گے بڑے اچھے اچھے یوٹیوب چینلز ہیں جو آپ کو اس طرح کی نولیج پروائیڈ کرتے ہیں لیکن میرا آپ کو صرف میرا مقصد اتنا ہوتا ہے میری ریسپونسیبیلٹی اتنی ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا نولیج دے دوں کہ آپ کے مائنڈ میں یہ باتیں آج ہے اگر کوئی بندہ کل کو آپ کو یہ بات کریں تو آپ اس کے موں پہ بات کرنے والے بنیں کیا واقعی بیڈ کے آنے سے داڑی کے آنے سے قد رک جاتا ہے آئیے میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھیں دوستو جو بیڈ ہوتی ہے نا یہ آپ کی ہارمون کے وجہ سے آتی ہے میل کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ہم ٹسٹوسٹرون کہتے ہیں یہ ایک میل سیکس ہارمون ہے یہ ہمارے آواز کے بھاریپن میں آپ کی مسل گروتھ میں آپ کے بالوں کے یہ داڑی کا آنا ہے جسم کے اوپر بالوں کا آنا ہے اس میں آپ کی سیکشویل ٹائمنگ بڑھانے میں آپ کی سپمز کی اتداد کو بڑھانے میں سپم پرڈکشن کے اندر اس کا کافی رول پلے ہوتا ہے جب بھی ایک انسان جو نوجوان ہے وہ اپنے جوانی کی بلوغت میں قدم رکھتا ہے چودہ سال کے بعد بیسیکلی تو سائنس یہ کہتی ہے کہ سولہ سال کے بعد اس کی جو پرڈکشن ہے اس کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ بننا شروع ہوتی ہے ایک مرد کے اندر ایک لڑکے کے اندر تو اب ذرا غور سے سنیے گا جب یہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون آپ کے جسم میں بڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے جو بیڈ ہے وہ بھی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے میری بات کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے حالانکہ آپ میرے جو بھی ریگولر ویورز ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہوگی آگے جو میں کرنے والا ہوں ایک بیڈ کا آنا یہ آپ کے ٹیسٹوسٹرون کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جسم میں ایک ہارمون ہے جسے ہم ٹیسٹوسٹرون کہتے ہیں اس کے بڑھنے سے آپ کی داڑھی آتی ہے اور بھائی میرے قد کا جو بڑھنا ہے نا وہ ٹیسٹوسٹرون کے اوپر کسی نہ کسی ہاتھ تک ڈپینڈ تو کرتا ہے لیکن فلی ڈپینڈ نہیں کرتا قد کا بڑھنا آپ کا ایک اور الائدہ ہارمون ہے اس سے قد بڑھتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیومن گروتھ ہارمون ایچ جی ایچ ہارمون یا سمیٹو ٹروفن یہ وہ ہارمون ہے جو آپ کے قد کو آپ کی گروتھ کو بڑھاتا ہے ٹیسٹوسٹرون آپ کے جو فنکشن ہیں وہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیئے یہ داڑھی لاتا ہے آواز میں بھاری پن مردوں والی آواز بیدا کرتا ہے سیکشور ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے سپرم کو بڑھاتا ہے اس کا گروتھ کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو ہائٹ گروتھ ہے ہائٹ گروتھ کا تعلق آپ کا سمیٹو ٹروفن کے ساتھ ہے کہ داڑھی بڑھنے سے قد نہیں رکھتا اگر آپ کی داڑھی آ چکی ہے تو بھائی قد بڑھے گا اگر آپ کی سولہ سال کے عمر داڑھی آ گیا ہے تو آگے جا کے بڑھے گا قد چوبی سال تک بڑھتا ہے ایک مرد کا ایک لڑکے کا تو بھائی بات سمجھ آئی تو یہ اس طرح کی باتیں اپنے ذہن سے نکال دیا کریں سائنٹیفیکلی چیزوں کو دیکھا کریں داڑھی بڑھنے سے قد نہیں رکھتا ہاں اگر آپ کی داڑھی نکلی چوبی سال کے اندر ہے بھائی بھی ہائٹ کی عمر بھی ختم ہو چکی ہائٹ بھی چوبی سال تک ہی بڑھتے تھی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ایک مسئلہ کلیر ہو چکا ہوگا کہ داڑھی کے آنے سے داڑھی کا تقادے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے داڑھی ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ ہرمون سے کنٹرول ہو رہی ہے قد آپ کا ایک الگ ہرمون سے کنٹرول ہو رہا ہے اتنی سے تو بات ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا سبسکرائب کریں ٹیکر گائل اللہ حافظ